بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیم محضور ناظرین اسفائل الیلسٹیٹ کے پریفارم سے دفع الگوال حاضر خدمت ہوں آپ کے ساتھ میں اس سے پہلے بھی راوڑوڑنیس سامباد کے ڈیفرنٹ ہاؤزن پروجیکٹس سے شیئر کرتا رہا ہوں جس کے اندر ہاؤزنگ سوسائٹیز بھی ہیں جس کے اندر ہائی ریز کے مشرق بھی ہیں اگر آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں اور آج بھی آپ کے لئے میں ایک بڑا زبدست پروجیکٹ لے گئے ہوں یہ پروجیکٹ میرے ان ناظرین کے لئے ہے جو اکثر مجھے کہتے تھے کہ آپ کو ایسا پروجیکٹ بتائیں جو سستہ ہو اور جو فوری قبضے والا ہو دوالک پروجیکٹوں میں بتائیں جو آج پروجیکٹ لے گئے رہے ہیں علنور ٹاؤن کے نام سے رواد کے اندر پروجیکٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکر نہیں کیا یہ نیچے جو ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہے ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری آنے والا تمام ویڈیوز آپ تک ان ٹائم پہنچ سکیں علنور ٹاؤن بسکلی رواد کے اندر ہے آج ابھی میں آپ سائٹ وزٹ سٹارٹ کرنا جا رہا ہوں گلبرگ سے ہمیں جائیں گے میں وہاں سے آپ کو اس سائٹ لکیشن تک لے کی جاؤں گا وہ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے میں کچھ ڈیٹیلز آپ کو بھی بتا دیتا ہوں باقی سائٹ کے اوپر آپ کو شیئر کروں گا تو جو انڈو ٹاؤن ہے بسکلی رواد میں موجود ہے رواد سے ہم جس وقت جی ٹی روڈ پہ ڈورز جاتے ہیں لاورال سائٹ پہ تو منڈرہ ٹھول پلازا سے پہلے کر کے جب ہم چکویلی رواد روڈ کو گراس کرتے ہیں اس سے ہارلی دو تیری منٹ کے بعد لیف سائٹ کے اوپر روڈ موڑا ہے جو منکیالا روڈ کہلاتا ہے اس روڈ کے اوپر ہوں جائے گے تو مین جی ٹی روڈ سے یہ پروجیکٹ ہارلی آپ کا دو سے ڈائی کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور رنگ روڈ کے قریب تلین ہے جو رنگ روڈ کا پہلے سٹارٹنگ پہ آنا تھا وہ شنی پول رواد کے قریب جگہ کر گیا ہے جب ہم ریڈیو پاکسان میں راست کرتے ہیں اس کے پاس شنی پول آ جاتا ہے تو وہ پہلے جگہ تھی جہاں سے سٹارٹ ہونا تھا آپ کا رنگ روڈ لیکن اب جو اس کی فائنل افروول آئی اور جس پہ کام سٹارٹ ہونے رہا ہے تو اس سے تھوڑا سا آگے جا کے بیدیاں ایک جگہ ہے ایک 10 کلومیٹر آگے ہے اس سے منگرہ ٹوپ بازر سے تھوڑا سا پہلے کر کے یہ تو بیدیاں کے پاس سے آپ کا رنگ روڈ سٹارٹ ہونے رہا ہے تو جب ہم چکبلی رواد روڈ کو کراس کر کے ہم تھوڑا سا آگے جائیں گے تو لیف سائیڈ پہ منگرہ روڈ آتا ہے وہاں سے یہ روڈ اندر جا رہا ہے اور ادھر سے آپ دو سے دائی کلومیٹر کا فاصلہ پہ یہ پروجیکٹ ہے اور رنگ روڈ بھی آپ کا یہاں سے جس ایک 10 کلومیٹر کا فاصلہ پہ ہوگا اور رنگ روڈ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس میں رنگ روڈ کے تین پورشن بن رہے ہیں پہلا پورشن جو رنگ روڈ بنے گا ابھی وہ رواد سے سٹارٹ ہوگا اور جائے گا یہ آپ کا موٹر ویک تک پہنچے گا تو اس ایریا میں جتنے ہی سوسائیٹیز ہیں ان کو ٹچ کرتا ہو وہ جا کے موٹر ویک پہ کمپلیٹ ہوگا وہاں سے سنجانی تک اس کا بننا ہے اور پھر سنجانی سے بارکہو تک ایک روڈ بنے گا اس کا فرسٹ پورشن آپ کا ایئی ایلیمنٹ سے سنبھا سیکریٹریر تک وہ مرگلہ روڈ کی صورت میں آجھلی وہ بن چکا ہے اس کا اگرہ پورشن جو بنے گا بارکہو سے سیکریٹر تک کہہ گیا ہے وہ نیئر فیچر میں پلان میں ہے گورنمنٹ کے وہ بننا ہے اس کے بعد بارکہو سے رواد تک رنگ روڈ بنے گا جو ابھی تک کی معلومات ہے اس کے مطابق یہ کہ بارکہو سے نکلے گا بیک سیڈ سے ہوتا ہوا یہ تمہارک کے ایریا میں آئے گا وہاں سے شاہ باغ کا جاپان روڈ اس کو پراس کر کے شاہ باغ کا ایریا آجائے گا وہاں سے یہ رواد کے ایریا میں آکے بیدیاں پہ آکے ختم ہوگا تو ہمارا یہ پروجیکٹ رنگ روڈ کے اندر آ رہا ہے اس کی تیجز آپ پہ ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو آپ چلتے ہیں سائٹ وزر کی جو ویڈیو آج میں سائٹ پہ جا کے بنائے آپ پہ ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو آئیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ناظرین آج ازور کام کے سائٹ وزر کے لئے ہم نکلے ہیں اور آج جو ہم نے سفر کا آغاز کیا ہے گلبرگ سے سٹارٹ کیا ہے اور ابھی ہم گلبرگ کے جو میں آپ کو گوگل میک کے اوپر دکھانے جا رہا ہوں تو اس وقت ہم گلبرگ سے نکل کے مین جیٹی روڈ کے اوپر توہرز رواد کے طرف جا رہے ہیں اب ہم رواد ٹی چھوک پہ پہنچ چکے ہیں یہ آپ گوگل میک کے اوپر بھی آپ کو دکھا رہا ہوں ٹی چھوک سے ہم ٹورز لاہور کے طرف نکلیں ابھی ہم نے چکبیلی رواد روڈ کو کراس کیا رائٹ شایٹ کے پر جو آپ کو جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اب ہم یہ منکیالا روڈ کے پاس پہنچ چکے ہیں یہاں سے ہم جیٹی روڈ کو چھوڑ دیں گے لیٹ شائٹ پہ ہم نے ٹرن لینا ہے اب ہم منکیالا روڈ کے اوپر ہیں اس وقت یہ ایک بڑا مشہور و معروف ایک سٹوپا ہے یہاں پہ بودھے زمکر ایک بنا ہوا پرانے وقتوں کا اس کے پاس سے گزر رہے ہیں یہ جو چوک بن رہا ہے ادھر سے ہم نے رائٹ ٹرن لینا ہے یہاں تک سارے پکی روڈ تھی اور بہتری اچھی بنی ہوئی تھی روڈ اب ہم اس سے آگے تھوڑا سا مارا ہے ایک ڈیو کلومیٹر کا یہ سفر بنتا ہے جو کچھا روڈ ہے اس کے اوپر ہم آگے جا رہے ہیں اب ہم یہ پروڈیکٹ ایریا کے اندر آگے یہ جو میں آپ یہ دکھا رہا ہوں اس وقت ہم پروڈیکٹ ایریا کے اندر پہنچ چکے ہیں ابھی ہم اس وقت پروڈیکٹ ایریا کے اندر پہنچ چکے ہیں اور یہ جو آپ سامنے ایریا دیکھتے ہیں یہ بیسیل ہمارا تیس خوٹ کی گلی ہے اور اس کے ساتھ چارچار پڑھ لے کے تو مرسلز یہاں پہ بنے گے اور اب ناظرین ہم میں رہے گی جو جس سے یہ سکی جزر ہے یہ یہ بیسیل ہمارا تیس خوٹ کی روڑ ہوگی جو ایریا اس کا بنے گا وہاں سے پھل کریں بیسیل ہمارا تیس خوٹ کی بیسیل ہمارا تیس خوٹ کی بیسیل ہمارا تیس خوٹ کی ہے اوہ پہacionًے کی مرسل ہے بیسیل ہماری جس کی کیا ہے یہاں پہ بیسیل یہ ستم ہوگی جی لاکھ اس Bun یہاں پہ کبزہ کی کی اشیلimat میں یہ سارا میں آپ کو اس کا project overview کر رہا ہوں جو اس نے انگیٹ بھلپ ہو چکا ہے آپ کوئے گیا یہاں پہ دیکھنے آپ ناظرین یہ میں دوکر کے آپ کو دکھار ہوں اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو ناظرین یہاں کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گیورنمنٹ بات ہو رہے ہیں جو مشہدنگی کام اور بھوکیاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور یہ جو میں آپ کو گھروں میں ایک کارو جو قریب آبادی اس کے ہے تو اس آبادی کے اندر یہاں مارمیٹی جیس بھی موجود ہے اور جیسی بھی موجود ہے اور اس پانیٹ جو پر پانی کے حال سے ہم آتے ہیں اس ایریا میں پانی آپ کا 25 فٹ جو پر آپ کا پانی آجاتا ہے اور بہترین سسری ایکوٹ میں مہنگا نہیں تو آپ کا پانی کا اپنی سسن پڑا اچھا ہے یہاں پہ مطلب ہے یہ بیک کے اوپر میں آپ کو ایک area دکھا رہا ہوں zoom کر کے دکھا رہا ہوں یہ یہاں سے جہاں سے جی تی لوگ یہ جو آپ کو درد اور یہ کھپے سے تضارہی ہیں یہ بے سکتے ہیں یہ گی تی لوڈ ہے یہاں سے راؤلین کو اچھے دوڑے کمٹے کے پاس رکھے ہیں تو نداری میں آپ کو اس سے ایک دکھا رہا ہوں یہ سب سے zoom کر کے دکھا رہا ہوں یہ درہوں سے بیک سے جو پرکاؤ روات دوسرا ٹرین پروڈ کا دیکھنا ہے وہ گرہوں کے گریب سے گزر گئی تو آپ کے دیکھا رہا ہوں گرہوں کے پاس سے گزر گئی اس اکٹوری پروڈیکٹ ہے اس اوہولی پروڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ بلا ہوگی ہے اس آسات ہے اس آسات اس آریا ہے اس کا باغ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوڈ ایسک پروڈیکٹ ہے جس کو بھی شاہد کرتے جانے ہیں تو آپ کو فوری کوٹ پر یہاں پر ویسی صندگار کو آکے اپنا فوری قبضہ بھی دلے سکتے گی تو اس وقت اچھا پڑھے کو بہت میرے دن ایسی تھی بھی باپرام جی ایسی تھی کہ آپ ہمیں ایسا پروجیکٹ نہیں کہی کہ جو سستہ بھی ہو اور جو فوری کوٹس پر اعمال لے کے اعمال اپنے دمانشکان پر آپ سے بھی کیونک یہ وہ پروجیکٹ ہے کہ جو جہاں پر آپ فوری کوٹس پر آپ کو بھی سستہ دیکھا ہے کبضہ دیں اور آپ کو برانا شکا کر دیں تو آپ کو یہ بہت اچھا ایک پروجیکٹ اور ازدہائی سستہ ہے تو ناظرین یہ آج کامان ریڈ اگر بیٹ باپ اندونک آگ کے بعد اسے میں نے آپ کو شکریہ کیا اس کے بعد سے آپ کوش بھی جانا چاہیں آپ میرے وٹسپ نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میچے ایک فلیش پر ریڈ آپ کو دیکھنے سنے گا بہت شکریہ تیکیو مچ آپ کو شکریہ